اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوض امران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی فیفٹی فائف سیٹی فیفٹی فائف اپنا شہر اپنی بات پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ سیٹی فیفٹی فائف کی روایت اور ریت رہی ہے کہ اچھی سے اچھی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعرف کرونا اور آپ سے ملاقات کرونا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں رائٹر ڈریکٹر ایکٹر ڈاکٹر عبدالی آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ کیسے اس فیلڈ میں آئے اور کس سے متاثر ہو گیا ہے اور اس وقت کیا پرفارم کر رہے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر اللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کیا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی مسئولیت میں سے ٹائم دیا تینکیو سو مچ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سیٹی فیفٹی فائف پر انوائٹ کیا اور میرے سے بات کی تینکیو سو مچ آجر اکسر یہ بتائیے گا کہ آغاز اس فیلڈ میں ہم نے کب سے کیا میں اس کے لئے تھوڑا تھا پیچھے ہمیں دیکھنا پڑے گا کوئی تقریباً جب میں یہاں پہ سکول میں تھا آغاز کا کوئی خاص پوائنٹ مجھے یاد نہیں کہ میں کب سے شروع ہوا ہوں مجھے یہی ضرور یاد ہے کہ میں فورت میں تھا کہ جب ایک سکول میں ایک ڈراما تھا تو اس کے لئے سلیکٹ کیا دوسرے بچوں کے ساتھ اس میں اور بچے بھی تھے مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی لے لیں اس میں یا انہوں نے ویسے کیا مجھے ہی پتا نہیں تو اس میں میں ایک جن بنا تھا یہ ایک چھوٹا تھا جن تو اس میں کالے کپڑے میں پہنے ہوئے تھے اور سینگ لگائے ہوئے تھے تو میرا خیال آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا لیکن باقاعدہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی پندرہ بیس سب پہلے کی بات ہے تو میں گجرامالہ سے لاہور موو کر گیا اور وہاں تھیئٹر سے شروع ہوا پلان میرا تھیئٹر نہیں تھا پلان یہ تھا کہ ٹی وی کروں اور پھر فلم کروں لیکن ظاہر ہے کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جواب پلان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو میں تھیئٹر کیا جو کہ بڑا اچھا ہوا پھر میں نے ریڈیو کیا وائس ٹریننگ کے لئے اور میرے استاد جو ہیں عثمان بیر اور عمران بیر انہوں نے مجھے سکھایا رفی بیر تھیئٹر گروپ کے ساتھ میں تھیئٹر کر دا تھا تو وہاں پہ جو فارمل ٹریننگ ہے وہ میری وہی پہ ہوئی جس میں اصل میں اگر آپ باہر بھی دیکھیں اگر جیت سے میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ وہاں کا جو رائل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے تو جب وہاں پہ آپ ایکٹر بننے کے لئے جاتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو سنگنگ آنی چاہیے تو اگر آپ سور میں ہیں تو آپ ایکٹر بن سکتے ہیں اچھا جب آپ ایکٹر بننے کے لئے جاتے ہیں تو ان چار سالوں میں وہ آپ کو رائٹنگ بھی سکھاتے ہیں آپ کو پروڈکشن بھی سکھاتے ہیں آپ کو دیکشن بھی سکھاتے ہیں آپ کو کوسٹیوم ڈیزائننگ سے لے کے ہر شعبہ سکھاتے ہیں اسی طرح انڈیا میں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بندہ ایکٹنگ پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے جو فلم پروڈکشن کے کوئی ٹونٹی ایٹھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پڑھتا ہے وہ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو ایکٹر بننے آیا ہوں تو مجھے صرف ایکٹنگ سکھاؤ لیکن انہوں نے مجھے فوٹ ورک جو تھا وہ بھی سکھایا وائس کنٹرول سکھایا ہے اور مجھے لکھنے پہ لگا دیا میری پہلی اسائنمنٹ تھی کہ لکھنا تھا میں نے ایک سکرپ لکھنا تھا تو میں دو دن کنفیوز رہا میں نے کہا کہ میں ایکٹر بننے آئے ہوں تو یہ مجھے لکھنے پہ لگا دیا تو پھر مجھے سمجھا کہ جو فارمل ٹریننگ ہے ان چیزوں کی اس میں آپ کو سارے شعبے پتا ہونے چاہئے تو وہاں سے میرا یہ آغاز ہوا اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا کہ آپ نہ ریڈیو جاؤ اور ریڈیو کے پلیس کرو تاکہ آپ کی جو وائس ہے اس پہ آپ کو وائس کنٹرول ہے وہ لرن کرو اور جو تلفز ہے اردو کا وہ آپ صحیح وہاں پہ فائن ٹیون ہو جائیں گے ریڈیو میں تو میں نے کچھ ریڈیو کے پلیس کیا میں جو بڑا مزہ ہے ان کا بھی اور وہ ایک آواز کی ایک دنیا ہے الگ سے تو پھر وہاں سے فلم بھی کی میں نے کچھ جعوید فازد صاحب کے ساتھ ایک فلم کی ایک پاکستان میں کی ایک انڈیا میں ہم نے کی لیکن ظاہر ہے کہ چیزیں جیسے شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہاں سے فلم کراچی سے لاہور آگئی ڈراما لاہور سے کراچی چلا گیا تو اس شفٹنگ میں جو کام جیسے آرہا تھا وہ اسی طرح سے میں کرتا رہا اور میں نے کوئی پندرہ سال پہلے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا اور میں نے شروع کیا شورٹ فلم سے جو مختلف جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز ہوتے ہیں وہاں پہ شورٹ فلم ایک ٹائپ آف فلم ہوتی ہے جو کہ کچھ سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے فیسٹیولز ہوتے ہیں اصل میں وہ شروع اس طرح ہوا تھا کہ جو ڈریکٹر یا پروڈیوسر یا رائٹر جن کے پاس فل لینڈ ڈھائی گھنٹے کی فلم یا ڈیڈ گھنٹے کی فلم کے پیسے نہیں ہیں تو وہ ایک تین تین منٹ کی فلم بنا دیں اور وہ اپنا کام اس میں دکھا دیں تو وہ فیسٹیولز میں سارے بڑے ڈریکٹرز جاتے ہیں بڑے سوڈیو کے لوگ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے ٹائلنٹ جو ہے نا وہ چوز کرتے ہیں تو میں شورٹ فلم بنائی جو یہاں پہ بھی چلیں باہر بھی چلیں اور پھر میں نے ڈراماز بنایا جیو کے لیے پی ٹی وی کے لیے اور اے پلس کے لیے اور اس پرڈیوسر میں نے ڈراما بنایا ان میں میں ایکٹنگ بھی گھا رہا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ چل رہی تھی پھر ڈاکومنٹریز بنانا شروع ہو گیا میوزک ویڈیوز تو بیسکلی اس وقت میں اپنا کارڈ چپوارا تھا کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں وائس آور بھی کرتا ہوں یہ جو ابھی میرا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے ورچال یونیورسٹی سے اس میں جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں ڈی ویڈیز بھیجی جاتے ہیں مختلف کورسز کی وہ ساری میری آواز میں ہیں تو میں نے دو سال کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس پر وائس آور آٹسٹ لکھوں پرڈیوسر لکھوں ڈریکٹر لکھوں ایکٹر لکھوں اتنا کچھ لکھنا تو میں نے وہ مجھے ٹھیک بھی نہیں لگا مجھے لگا کہ ہر کام بندہ خود ہی کر لیتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو میں نے اپنے آپ کے لئے ایک ٹرم کوائن کی میں نے اپنا نام اپنا پیشا میں نے لکھا اس پر اپنے کارڈ پر میڈیا مزدور میں اپنے آپ کو میڈیا مزدور سمجھتا ہوں کیونکہ میں میڈیا میں مزدور ہی کرتا ہوں جو بھی کام مل جائے اس میں ایکٹنگ ہو ڈریکشن ہو جو بھی ہو تو پندرہ بیس سال بعد میں یہاں پہنچا ہوں کہ میڈیا مزدور آپ کا آغاز ایکٹنگ سے شروع ہوگا تو ایکٹنگ میں جب آپ ظاہر ہے سٹارٹنگ میں کسی پلئے میں تو آپ نے پرفارم کیا ہوگا تو کیسا لگا کسی نے کہا کہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے یا آپ فلاں ڈرامے میں تھی فرس ٹرم سن کے کیا فیلنگز تھی بڑی اچھا تھا بڑا اچھا لگا کیونکہ میں یہاں رہتا تھا گجرہ والا میں تو میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو لادلا بھی بہت تھا تو میرا کوئی ایکسپوزر نہیں تھا باہر کی دنیا کے ساتھ میں اپنی دنیا میں مگن تھا گھر میں ماشا اللہ سے بڑے بہن بھائی جو تھے ان سے ان کے ساتھ ہی مگن رہتا تھا خوش تھا وہ ہی میری دنیا تھی لیکن مجھے جب میں سکول سے نکلا کالج گیا گورنمنٹ کالج سیٹلے ٹاؤن میں وہاں سے میں انٹر کیا تو مجھے لگا کہ کچھ مسنگ ہے میں سٹیج پہ جانا مس کر رہا تھا میں ایکٹنگ کرنا مس کر رہا تھا جو سکول میں ہم کرتے تھے کالج کے بعد کالج کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ کچھ ایسا کر رہا تھا جو میں اب نہیں کر رہا وہ تو لاہور ہوتا ہے تو مجھے لاہور جانا پڑے گا میں نے میں مدر سے بات کی تو انوں نے مجھے سمجھ نہیں Εیسے کہ انوں نے اتنا حوصلہ کیسے کیا انہوں نے مجھے اجازت دے دی میں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں میں ڈراؤن میں کام کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میں دو سال مجھے دیتے ہیں اگر میں دو سال میں آپ کو ٹی وی پر نظر آ گیا تو میں یہ کام کروں گا اور اگر میں نہ آپ کو نظر آیا تو میں یہ چھوڑ دوں گا میں واپس آ جاؤں گا تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہر وہ آدمی جو صبح اٹھتا ہے اور آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ہیرو ہے اب سب کے موبائل میں کیمرے ہیں اور وہ اپنی سیلپیاں لیتے ہیں ان کو اپنے بیسٹ اینگلز بھی پتا ہے اور ان کو یہ بھی بتا ہے کہ میں کیسے اچھا لگتا ہوں کیسے اچھی لگتی ہوں تو سارے ہیرو ہیں اور اپنی دنیا میں سارے ہیرو ہوتی ہیں تو مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے لگ رہا ہو اور میں یہ کام اصل میں اتنا اچھا نہ کر سکوں جتنا مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ میں اپنا جج خود تھا میں نے سوچا کہ کہ میں خود اپنے آپ کو ٹی وی پر دیکھوں گا اور اگر میں سوچوں کہ یاریس آدمی کوئی کام کرنا چاہیے تو میں کروں گا اگر مجھے لگا کہ یاریس آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کروں گا میں بالکل آنسٹی آپ کو بتا رہا ہوں تو وہاں لاہور میں بڑی زیادہ سٹرگل تھی بڑی محنت تھی بڑی کوشش تھی لیکن میں کوئی تقریباً تیسے چوتھے مہینے ایک سیریل میں گاسٹ ہو گیا اور اس وقت پی ٹی وی تھا اور ان ٹی ایم تھا تو وہ ساری سختیاں جو آتی ہیں کریئر کے شروع میں وہ آئی ہیں اور وہ کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے اور وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے ہر بندہ اپنی جگہ پر محنت کرتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے بعض لوگ ان چیزوں کو بڑھا چلا کے کرتے ہیں ہر سٹرگل کا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اور جابز کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے آپ گھر میں بڑے لات لیں وہ دور آپ اپنے برطن بھی خود دھو رہے ہیں وہ دور آپ اپنے کپڑے بھی خود دھو رہے ہیں اپنے لیے کھانا بھی خود پکا رہے ہیں پہلی دورہ آپ کو سمجھاتی کہ روٹی بڑا مشکل ہے کام جو گھر میں ساری خواتین اتنی آسانی سے کر لیتی ہیں تو روٹی پکانا بڑا مشکل کام ہے تو میں بھی اسی طرح پورا لاہور پیدل بھی پھیرا ہوں اور بھوکا بھی رہا ہوں اس میں دو دو دن کس شہر میں اور پنجاب انیورسٹی کے بینچز لگی ہوئی تھی تو ان بینچوں پہ بھی سویا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس سے نہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے میں اپنی چوائسز پہ کر رہا تھا مجھے کسی نے پوچھتھوڑی کیا تھا میں اپنا گھر چھوڑ کے ایش آرام چھوڑ کے اپنے ایک ڈریم کو فالو کرنے کے لیے نکلا تھا تو جو بھی ڈریمرز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھی ڈریم کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو یہ کوئی بہت بڑی سختی نہیں ہوتی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی یہ سوچ سمجھ دی کہ آپ یہ کر سکتے تھے اور آپ اس میں سے پھر نکل گئے تو جتنا اوپر گئے یا نہیں اوپر گئے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن سٹرگل اور محنت والی جو چیز ہے اس میں کوئی آر نہیں ہوتی نہ کرنے میں نہ بتانے میں آپ سب یہ بتائیے گا کہ فرسٹ پلے جس پہ آپ کا آسٹ ہوئے تو وہ کون سا تھا اور کتنا آپ کو اس پلے میں آپ کو کامل شروع میں جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہی جو جو جونئر آٹسٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایکسٹراز انڈیا میں ان کو کہتے ہیں جونئر آٹسٹ تو میرے نزیق ایکسٹرا کوئی بھی نہیں ہوتا سارے جو میں ان کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے ہولی ورڈ میں ان کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ایکٹرز تو وہ ہی وہ فلرز کے طور پہ تو مجھے یاد ہے پی ٹی وی کا ایک پلے تھا ماریا واسطی اس میں ہیروین تھی اور نئیر کر کے کوئی صاحب تھے وہ اس میں ہیرو تھے نئیر اجاز نہیں کوئی اور نئیر تھے تو میں نے پیچھے سے گزرنا تھا میں اور ایک لڑکی جو ہے انہوں نے میرے ساتھ ایک پیئر بنایا اور میں نے وہاں سے گزرنا تھا پیچھے سے گزرنا تھا تو نام میں ان کا بھول گیا ہوں راشت ڈاد سر پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے وہ ڈیریکٹ کر رہے تھے تو جب ان کا ایک فکرہ تھا ماریا واسطی کا جب اس نے وہ فکرہ بولنا تھا تو میں نے پیچھے سے گزرنا تھا تو میں وہ سارا جو کچھ تھا وہ میجک کہ اچھا ایسے ڈراما بنتا ہے اچھا ایسے اس کو کہتے ہیں یہ رول کا کیا مطلب ہے یہ ایکشن کہا تو یہ شروع ہوا تو اس کی واک تھی لڑکے کی اور وہ سارے اور میک اپ ہو رہا ہے اور آڈیو لگ رہا ہے تو اتنی میری جیسے میں خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا کہ میں نے اپنے مارک پہ وہ لائن نہیں بولی میں دیکھنا شروع ہو گیا کہ کیسے ہوتا ہے تو جو اسسسٹنٹ سے انہوں نے مجھے نہ ایسے پش کیا کہ انہوں نے کہا کہ چاہو تو میں ایسے گیا اور میں ایسے مطلب میں گزر گیا تو پھر اس کے بعد جو مجھے ذرا بریک ملی جو بہتر پلے تھا جس میں میری لائنز بھی دیں وہ تھا جاوید فازل صاحب کا اور اس کے آوڈیشن ہوئے انور عزیز صاحب تھے ان کے اسوسیٹ انہوں نے آوڈیشن کیا اور میرا آوڈیشن کے بعد انہوں نے نہ فون کیا جاوید صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ ایک ایکٹر آیا ہے ہمارے پاس تو انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ توکیر ناصر جیسے ایکٹنگ کر رہا ہے چاہو یہ بڑا برا لگا گیا تو کچھ ایکٹنگ کر رہا ہوں یہ ایسے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں توکیر ناصر جیسے بعد میں توکیر بھائی کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہوگی تو یہ بات میں نے انہوں نے بتائی بھی تو میں نے کہا کہ میرے پہلے آوڈیشن میں مجھے اور انہوں نے کہا کہ توکیر ناصر جیسے کر رہا ہے اور میں نے توکیر بھائی کو کہا میں نے کہا مجھے برا لگا کیونکہ میں تو اپنا کام کر رہا تھا میں تو آپ کی کافی نہیں کرتا تو وہ تھا منجدہار ڈراما وہ ڈراما جو تھا اس سے میں کچھ عرصہ گجرانوالا واپس آیا کیونکہ مجھے سمجھ آئی کہ مجھے تھوڑے پیسے جمع کرنے چاہیے مجھے تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے مجھے تھوڑی سی اور اپنے ریسورسز پہ کام کرنا چاہیے تو کیونکہ اتنا پیدل پھر کے پیدل چل کے جب آپ پی ٹی بھی پہنچتے ہیں اور چیرے پہ ڈسٹ ہے اور آپ نے کندے کپڑے پہنے ہوئے تو آپ کو کوئی کام نہیں دینے والا تو مجھے یہ تھا کہ کم از کم آپ ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل منٹین کر سکیں تو میری وہ ڈگری ہو گئی بھی تھی ہوم بیٹھکی تو میں نے یہاں پہ کینٹ میں کلینک شروع کیا اور میں دو سال میں نے سوچا میں دو سال کے لیے واپس جا رہا ہوں گجرانوالا تو میں اپنے ریسورسز امپروف کر کے واپس آؤں گا تو مجھے سال ہو گیا تقریبا جو ترننگ پوائنٹ تھا واپس جب میں گیا ہوں تو میں راوالی چوک پہ کھڑا ہوں تھا میں اور میرے بڑے بھائی ظلوکار صاحب ہم کینٹ سے آئے اور ہم وین کا ویٹ کر رہے تھے تو ہم چوک میں ہم دونوں کھڑے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کب تک یہاں رہوں گا اور مجھے واپس جانا ہے تو میں کیسے جاؤں لاہور واپس اور کب جاؤں گا میں اب یہ سوچ رہا تھا تو ایک لڑکا آیا اندھیرے میں تھے ہم اتنی لائٹنی تھی وہاں پہ تو اس نے آگنہ سے ہاتھ ملایا مجھ سے اور ظلوکار بھائی سے تو میں نے سوچ ہے ان کا کوئی سٹوڈنٹ ہوگا وہ مارشل آٹ سکھاتے تھے تو میں نے کوئی خاص ہونے کی میں اپنے اس میں تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا تو میں نے کہا اچھا میں بیزار سا تھا مجھ سے چ swatchہ تو اس نے کہا مجھ رہا تھا تو میں نے کہا کیا کر رہا تھا میں اس میں یا بیشی سن کوئی کیسے کسی نے کہا ہے کہ آتا ہے پتہ نہیں کیا میں نے کہا اچھا میں کیا کہہ رہا تھا تو اس نے میرا δائلاؤگ سنیا جب اس نے میرا لائن مجھے سنای تو مجھے اسی وقت میں نے فہیسل کر لیا کہ میں جا رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ میں اہاں کیا کر رہا ہم ہے کہ اتنا منہ ان اتنا فوکس کیا کہ اس نے یہاں eller اور آپ کو بھی پہچان لیا وہ میرا کاریکٹر میں تھا اس کو نہ صرف اس نے پہچان لیا بلکہ یہ واقعہ اس سے ایک دن پہلے ہوا کہ میں کینٹ میں ایسی پیدل جا رہا تھا تو میں پاس آگے وین روک گئی تو جو وہ تھا کنڈکٹر تھا اس نے کہا کہ بیٹھیں تو میں نے کہا کہ نہیں بیٹھیں تو میں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھنا میں پوری بھری ہوئی وین اس نے روک لی اور سارے سواریاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ بھی نہیں دیا بندے نے اور اس نے روک لی تو درائیور بھی ایسے روک دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں رہا اور کیوں کہہ رہا ہے اور سٹاپ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا میں ادھر ہی جانا میں چلا جاؤں گا کہ سار بیٹھ جائیں یار ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں تو میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے تو میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا میں نے آپ کا ڈراما دیکھا رہا ہے یہ ہوا پھر وہ لڑکا مجھے ملا تو مجھے فوراں میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے لوگوں کو اچھا بھی لگا ہے لوگوں نے پہچانا بھی ہے اور لوگوں نے دھیان بھی رکھا ہے ورنہ تو ایکٹر آتے ہیں چلے جاتے ہیں کسی کو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا تو پھر میں نے سوچا کہ اور پھر میں چلا گیا واپس اچھا سار ایسا ہے کہ معافضے سے یاد آیا باتوں سے بعد نکلی کہ ہمیں یہ بھی سننے میں ہے کہ آپ نے کوئی وہاں پہ فرسٹ آپ تھے جنہوں نے جا کے جو پی ٹی وی کے آٹسٹ تھے ان کے لیے ایک پوری ایک تنظیم بنائی ان کے معافضوں کے لیے کہ ان کو معافضے ٹائم پہ نہیں ملتے تھے اگر چیک مل گئے تو وہ بہنس ہو جاتے تھے تو یہ چیز کیسے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اس طرح کے ایک تنظیم ہونے چاہیے جسے سننے میں ہے کہ بہت سے سنئر آٹسٹ تھے جو آپ کی اس تنظیم کے حصے تھے حصہ تھے آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ کیسے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے ان دنوں میں ایک ایک ٹی ویٹی چل رہی تھی آلڈی ایک کیمپین چل رہی تھی تاؤ ایک ٹی وی ایکٹرز آرگنیزیشن کے نام سے ایک تنظیم بنی ہوئی تھی ایکٹروں کی جس کو لیڈ کرتے تھے توکیر ناصر اس کے ہیڈ تھے اچھا اس میں یہ تھا کہ ہمارا اس میں اتنا ہی کام تھا کیونکہ ہم ینگ ایکٹرز تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے نعرے لگانے میں ہم تیز تھے اور پی ٹی وی کے گیٹ پہ وہ ہمیں توکیر بھائی کہتے تھے یہاں بیٹھ جائیں اور بلوک کر دیں تو ہم بلوک کر دیتے تھے تو موافظوں کا سین یہ تھا کہ اس سے پہلے موافظے کم تھے لیکن رائلٹی ملتی تھی یعنی کہ آپ کا ڈراما جتنی طور چلے گا آپ کو چیک ملے گا تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موافظے کم ہیں تو مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے کہ انہوں نے موافظے بڑھا دی ہے لیکن رائلٹی ختم کر دی اب رائلٹی نہیں ملتی پاکستان میں آپ کا ڈراما وہ ایک دوحہ جب ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کو انہوں نے جتنے بھی پیسے دیے وہ ون ٹائم پیمنٹ ہوگی اس کے بعد وہ جتنی دوحہ مرضی چلائیں ڈراما آپ کلیم نہیں کر سکتے تو میرا اس میں ایک چھوٹا سا یہ پارٹ تھا میں اس کو رن نہیں کر رہا تھا نہ ہی میں نے وہ کیا اصل میں میرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ میں جب ٹی وی جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کو بہت پیسے تھوڑے ملتے ہیں اور کام بھی بہت کام ہے میرے سامنے یہ ہوا کہ ایک ایکٹر نے بلے سینئر پہلے وہ فلمز وغیرہ کرتے تھے سلطان راہی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اب وہ پی ٹی وی میں ہوتے ہیں نام نہیں میں ان کا لوں گا انہوں نے میرے سامنے مجھے ملے گیٹ پہ اور وہ سڑک کراس کر رہے تھے تو سڑک کراس کر رہے تھے تو میں نے ادھر سے دیکھا ایک رکشاہ آ رہا ہے اور انہوں نے اس رکھ دیکھا بھی ہے لیکن یہ رکے نہیں ہیں اور رکشاہ آ کے ان کو ہٹ ہوا اور وہ گر گئے تو میں بھاگ کے گیا میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ رکشاہ آ رہا ہے تو آپ رکے ہی نہیں تو ان کو جا کے اٹھایا تو انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آتا سہی تو میں نے کہا تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہتا میں بتاؤں گا تمہیں مجھے کام نہیں دیں گے تو بڑا مجھے دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا میری آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے اتنے پیسے چاہیے پھر ایک اور فیمل آرٹس تھی ان کا بیکبون کا مسئلہ تھا وہ کنگیری سینئر آرٹس تھی اور وہ گھر پہ پڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے لیے پیسے کٹھے کرتے ہیں کسی طریقے سے تو میں امانوالا صاحب کے پاس گیا امانوالا صاحب اس وقت کوئی آٹھ دس گھر ویسے ہی کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے وہ کافی زیادہ لوگوں انہوں نے نہ خرچہ لگایا تھا فیملیز کا وہ ان کو پیسے دیتے تھے منسلی تو انہوں نے معذرت کر لی سوہیل صاحب نے کچھ پیسے دیے سوہیل حمد صاحب نے پھر سخی سرور صاحب نے مجھے کہ جتنے پیسے تم پوری فیلڈ میں سے جمع کر لوگ اتنے میں دے دوں گا تو مجھے ان کی بات سے یہ سمجھ آئیے کہ پیسے نہیں ملنے لیکن میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا ان سب کے لیے تو سب سے زبردست بات کبھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم اسلام بات چلے جاؤ اسلام بات جو آرٹ کاؤنسل ہے اس کے پاس آرٹسٹوں کا فانڈ ہوتا ہے غریب آرٹسٹوں کا تو وہ لو اور وہ ان میں بانٹو ان کو وہاں لے کے جاؤ ان کا وظیفہ لگوا دو سات ہزار پیہ ہوتا تھا ساڑھے سات ہزار پیہ پر منت تو اس کے لیے کوشش کرو تو مجھے بھی یہ سمجھا گی کہ ایسے لوگوں سے پیسے مانگ کے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ سسٹم نہیں بنا سکتے آپ ہر دفعہ مانگیں گے ہر دفعہ مدد کریں گے تو سسٹم بنانا چاہیے تو میں اسلام بات چلا گیا میں اور میرے ایک اور دوست تھے ہم اسلام بات چلے گئے میں نے جا کے ان سے بات کی عارف جعفری صاحب تھے وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فارم ہے تو یہ آپ میں اس وقت ظاہر ہے تھوڑا طبیعت میں سختی بھی تھی تو وہ سر نیچے کر کے کام کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میری بات سن لیں تو انہوں نے نہیں اوپر دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں لاہور میں کچھ لوگ ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں آپ تو سر نہیں اٹھا رہے بات سننے کے لئے تو وہ انہوں نے پھر میرے تر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹھیں اور بڑے پیار سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فارم ہے کہ لے جو یہ فیل کر کے کسی پرائیڈ اف پرفارمز سے ٹیسٹ کروا کے تو پھر بھیج دیں میں نے کہا ان کی سب کی آپس میں لڑائیاں وہ سائن ہی نہیں کرے گا تو وہ غریب تو بیٹھا رہے گا انہوں نے مجھے کہا یار لے جائے فارم تو آپ پہ ہی سائن کر دیں تو پھر میں واپس آیا میں نے بیس پچیس لوگوں کو سائن کروا کے بھیجا اور پھر ان کے وزیفے لگے اور میں نے لوگوں کو رستہ دکھایا کہ یار وہاں جاؤ وہاں تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں تو بجائے یہ کہ لوگوں سے مانگو گورنمنٹ سے لوگ پیسے اور وہ تمہاری ہیلپ کریں گے تو یہ میں نے کیا تھا اور مدلہ اپنی کوشش کی دی اچھا ڈاکٹر ایسا ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل آپ پروڈکشن بھی کرنے جاتے ہیں ٹورز بھی آپ کی ہوتے ہیں تو اگر پاکستان میں اے نم اے کلاس کے لوگ جو جیسے کہ سہر علی بگا ہے یا اس میں ملٹینیشنل کمپنیز کمپنی کے ساتھ بھی آپ چل رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروڈکشن ہے یہ پروڈکشن میں زیادہ انویسمنٹ کرنے سے ہی پروڈکشن ہٹ ہوتی ہے کہ اس کو کونٹیکٹ کونٹنٹ اچھا ہونا چاہیے اس تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا چیز ایسی ڈرامے میں کمرشل میں ہونی چاہیے کہ جس سے جو خاص کر کے جو لوگ اس کو زیادہ سراہیں جیسے کہ میرے پاس تمہوں ایک ہی پروڈکشن بہت دیر بعد ہماری ہٹ ٹوئی کے جو کہ سینما گروہ میں اس کا لاسٹ اپیسوڈ دیکھا گیا ارتبال غازی جیسے کہ باہر سے آگے پروڈکشن چل رہی ہے لوگ نیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو اس کو اپنا دوبارہ سے بھی ڈراما پیٹی وی پہ وہ دوبارہ دوبارہ سے چل رہے ہیں تو اس کی کیا بجا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی پروڈکشن کیوں نہیں بن رہی کہ ہم دوسری لوگوں پہ فوکس کیا ہوگا دیکھیں جو ٹیکنالوجی یا پیسہ یا کانٹنٹ اس میں سے میں کوئی بتاؤں ہمارے کام میں کانٹنٹ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ کانٹنٹ آئیڈیا سکرپٹ جو ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے جو ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کیونکہ میں نے بومبے میں بھی کام کیا ہے انڈیا میں بھی انگلینڈ میں بھی کیا ہے امریکہ میں بھی کیا ہے دبئے میں بہت کیا ہے تو جہاں جہاں میں لوگوں سے ملا ہوں جہاں جہاں میں نے اسادزہ کا کام دیکھا ہے اور جہاں بھی جاتا ہوں میری خواہشی ہوتی کہ میں یہاں پہ جو اس کام کے بڑے لوگ ہیں ان سے کس طریقے سے ملوں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے بات کروں لکیلی جیسے کہ ٹو ٹائم آسکر ونر ہیں گلدار صاحب جو انڈیا میں شائری بھی کرتے ہیں فلمیں بھی بناتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا وشال بھردواج کے ساتھ میں نے کام کیا میں ان کا لائن پڈیوسر تھا ایک آرڈیو سانگ تھا ان کا ڈیڈش کیا اس کے لیے تو میں نے ان کے لیے پروڈکشن کی لاہور میں جس میں گلدار صاحب بھی تھے آئے ہوئے تھے اور وشال بھردواج ریکھا جو ان کی وائف ہیں وہ تو مجھے یہ سمجھے کہ کانٹنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ اصول تیہ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ اس کانٹنٹ کو پیڈیوس کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیئے تو پیسے بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن آپ بہت پیسے لگا کے بری فلم ہٹ نہیں کرا سکتے اب بڑا سٹار کاسٹ کر کے فلم ہٹ نہیں کرا سکتے زیرو فلم میں شارو خان صاحب ہیں ان کے اپنی فلم ہے فلاپ ہے ٹھیک ہے اور فکرے میں چار نئے لڑکے ہٹ ہے تو سٹوری جیتتی ہے ان دی اینڈ لیکن اس سٹوری کو پیڈیوس کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیئے فکرے پہ بھی کچھ نہیں کچھ نہیں تو تین چار کروڑ پانچ کروڑ تو لگا ہوا ہے تو پانچ کروڑ بھی ایک اماؤنٹ ہے اچھی خاصی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آبود علی رائٹر ڈریکٹر انہوں نے سٹی فیفٹی فائیو کو ٹائم دیا ان کا بہت شکریہ اپنے ہوسٹ عمران مغول کو اجازت دیئے گا پاکستان زندہ بار